اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی شہریت سے ہیں ہم آگئے ہیں جمیل سویٹس پہ اور ابھی آرہے ہیں مجھے نظر گول گپے تو بس پہلے کھانوں گول گپے اور باقی ڈیٹیل بتاتی ہوں بعد میں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور آج مرک کدھر کا پلین ہے آپ نے کافی پی کی کیا گنا ہے گول گپ پہ کھائیں گے بابا بابا نہیں لایا میری ایشو یہ نو جی تو گول گپ پہ کھانے کے بعد یہ ہم چڑھنے لگے ہیں موٹر وے پہ اور موٹر وے کے بعد ہے ہمارا سفر آج تربیلہ ڈیم کا تربیلہ ڈیم جانے کا بلین بھی آج اچانک سے بن گیا میرا تو آج بلین تھا لانڈری کا اور میں فل ٹائم تیاری کر چکی تھی لانڈری کی ابراہیم اور اس کے بابا پتہ نہیں کمرے میں کیا گپٹ کر رہے تھا اور ان کا اچانک سے پلین بن گیا اب باہر نکلے میں ابھی چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ بھا گئی ہوں یہ ابھی ہم کروسنگ کر رہے ہیں ایٹین کے سامنے سے میں نے کہا جاتے جاتے آپ کو دکھا دوں کہ بی ایٹین میں ابھی کیسا کام ہو رہا ہے کتنا کام ہو گیا ہے تو فلیٹ شیٹس کافی زیادہ بن گئے ہیں اور پیچھے جو ہے جو ان کے گھر وغیرہ ہیں وہ بھی بن رہے ہیں میں نے ایک دفعہ وزٹ کیا تھا لیکن ویڈیو نہیں بنا سکے اب نیکس کب یہ آئی تو ویڈیو بناوں گی تو جی یہ ہو گیا ہے ہمارا سفر سیدھا پشاوروڈ کی طرف ٹھیک ہے پشاوروڈ کی طرف ہم نے لے لیا ہے ٹرن اور ہم اب جا رہے ہیں تربیلہ ڈیم اہاں جو اچانک سے پلان بنا اور جو اس طرح کے اچانک سے پلان بنتے ہیں وہ ہمیشہ ہی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ والے اور مزے کے ہوتے ہیں بکوز آج موسم بھی اچھا تھا میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا فرسٹ میں یہ چھٹی تھی تو اس وجہ سے تھا کہ آج چلو دو تین چھٹیاں گزاری ہیں تو یہ آج چلو جو باقی پینڈنگ کام کرلوں لیکن خیر انہوں نے وہ بھی نہیں کرنے دیئے بادل آئے ہوا اتنی ٹھنڈی خوب صورت مزے کی ہوا چل رہی ہے تو بس یہ ہم پترنے لگے ہیں غازی انٹرچینج اور غازی انٹرچینج ہی لگتا ہے تربیلہ ڈیم کو ایک طرف تربیلہ ڈیم ہے اور دوسری طرف کامرہ کو چلی جاتی ہے روڈ تو بس یہ اتر کے دیکھتے ہیں اب یہ کدھر جانا ہے میں تو فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہی ہوں میں اس سے پہلے نہیں آئی بچے بھی نہیں آئے ان کے بابا وزٹ کر چکے ہیں کافی دفعہ تو بس پھر ابراہیم کو شوق ہوا پانی دیکھنے کا اور مجھے تو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا ایسی جگہوں پہ زیادہ جانے کا لیکن خیر دیکھتے ہیں ہم گزر رہے ہیں غازی بروتھا کنال کی اوپر سے اور اسی کے ساتھ ہم آج کرنگے سفر اور یہ ہی ہمارے آج کے سفر کی سپیشیلٹی ہے کیونکہ میں پتہ چرا تھا کہ یہ جو روڈ ہے یہ جاتی ہے تربیلہ ڈیم کو شورٹ کٹ رہتا ہے اور یہ افیشیلز یوز کرتے ہیں جو بھی مطلب تربیلہ ڈیم کو جانے والا افیشیلز ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو ہم نے اپنا کارڈ دکھایا اور ہمیں ملی ہے پرمیشن یہاں تک جانے کی تو بس ہم بھی اس رسطے کو یوز کرتے ہو جا رہے ہیں کوئی ٹرافک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور بہت ہی مزے کا ویو ہے ادھر کا ہم نے اپسے آنے کی وجہ سے اس میں پریشر داتا ہے بھالی کا یہ دیکھتے ہیں کہ اس پاند بہرہ ہے اس میں یہ رستہ تو دیکھیں نہیں نکتا کہ یہاں اپنے کے ایمز میں ہے ادھر نہر ہے اور جگہ جگہ پہ انہوں نے اتنی زیادہ رسٹکشنز رہی ہیں اگر اتنی میں تو کراؤڈڈ وہ جگہ تو وہاں پہ یہ تو اس نہر کا پانی تربیلہ ڈیم سے جاتا ہے غازی برطہ ڈیم میں اور جو غازی برطہ ہائیڈرالک پوجک ہے یہ اسی کا پارٹ ہے اسی میں یہ سارا کچھ یوز ہوتا ہے چھلا پائیں کھول دیو کتنا رہ گیا ہے جیسے ہی وہ روڈ ختم ہوئی ہے تو یہ ہم آگے ہیں مین روڈ جو ویسے نوربل عوام یوز کرتی ہے یہ دیکھیں جیسے نوربل عوام یوز کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ بھی ایک شورٹ کٹ رست ہے تو دیکھتے ہیں کہ ادھر جا کے کیا ہوتا ہے یہ تو ادھر ہو گیا ہے ہاتھ ہمارے ساتھ ہاتھ یہ ہوا ہے کہ آ کے پتہ چلا ہے چیک پوست ہے کہ تربیلہ ڈیم کو کلوز کیا ہوا ہے وہاں بھی بینٹیننس کا کام ہو گیا ہے ہوتا ہے تو اگر پاس ہے سپیشل تو آپ جا سکتے ہیں اثر وائز آپ صرف تربیلہ جو جھیل ہے لیک تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پاس بنوانے کے لئے پتہ کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی آج فرسٹ میں یہ افیشل چھوٹی ہے پورے ملک میں جس کی وجہ سے آفیس بند ہے تو آج پاس بھی نہیں بن سکتا اثر وائز آپ پاس بنوا کے جو ہے نا اپنا کارڈ کی وجہ سے آپ پاس بنوا کے جا سکتے ہیں تو بس اب پھر بیٹر لک نیکس ٹائم تو اب ہم جا رہے ہیں تربیلہ لیک کی طرف اور وہاں پہ ہم تربیلہ لے گھومیں گے ادھر بہت ہی شدید سردی ہے بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے پانے کی وجہ سے اور پہاڑوں کی وجہ سے تو بچوں نے تو فل سمر ٹائپ کپڑے پہننے میں لیکن اتنا ہے کہ میں گڑی میں ان کے کپڑے رکھ چلائی تھی تو بس اب سے ملکی تو بس ہو گئی اس مجھے فورہ بھی چینج کرنا پڑے گا موجود کیا ہوا ہے؟ تھند کے دلو ابھی آپ کو یعنیتیں شرٹ بھی پہنا دییں پہنم نیچے سêter غل gone چلو؟ س которые چلو؟ چلو۔ چاہ نتھونڈے لگری ہے اچھا گاڑی میں بٹھو پھر پہناتی ہو نا دونوں کے کبڑے چنچ کراتی ہیں تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے ساڑا سکر پہنک دے دے سردی کی وجہ سے ہوگی ہے واپسی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تربیلر ڈیم سے درائیسن کو پانی جاتا ہے بس اگین اسی رستے کو یوز کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں اب واپس آہستہ آہستہ کیونکہ مغربی ہونے والی یہ شام ہو چکی ہے اور تربیلر ڈیم تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن یہ ہے کہ مزہ آیا جھیل کے آس پاس فسٹ نہیں ہے آج اور ٹھنڈ بہت ہی زیادہ تھی اور اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس دن افیشل چھٹی ہو اس دن سب کچھ ہی بند ہوتا ہے ہر جگہ پہ تو بس ویکنڈ پہ آپ آئیں اور اس طرح کی اگر چھٹی ہو کبھی تو اس پہ آپ کو نہیں وزٹ کرنا چاہیے تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کتنے مزے سے کتنے فلو سے پانی بہ رہا ہے یہ دیکھیں وہ دیکھتا ہے یہ جیک پوسٹ اتر